خبر علیگر سے جو آئی ہے وہ دہلانے والی ہے چوکانے والی ہے پیرو تلے سے زمین کھشنے والی ہے کیونکہ ایک کلیوگی بیٹے نے اپنی اس ماں کے ساتھ میں ایک ایسی قرور حرکت کی ہے جسے ہر کوئی سن کر کے دنگ ہے دیکھئے تالہ جو توڑا جا رہا ہے تالہ ٹوٹنے کے بعد میں اندر کی جو تصوری آئیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے ایک بزرگ ماں کس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے کس طریقے سے کافی دنوں سے اس کو قید کر کے ایک کلیوگی بیٹا فرار ہو جاتا ہے اور ماں کی خوش بین کرنے والا کوئی رہی ہوتا ہے محبت ایموشن کی یہ تصوریں جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آر ڈائن ٹی وی پر دلوں کو جھگجوڑ دینے والی ہیں کہا یہ جا رہا بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو اپنی ماں کو گھر کے اندر قید کر کے یہ کہہ کر کے نکل گیا کہ ہم تھوڑی در میں واپس آتے ہیں مگر ابھی تک وہ شخص واپس نہیں لوٹا تصور کیجئے اس ماں پر کیا بیٹی ہوگی ہمارے صحیح ہوگی پرموت کمار ہمارے ساتھ فن لائن کے ذریعے اس وقت جوڑ رہے ہیں پرموت آپ جو تصوریں ہم نے درشکوں کو دکھائی دل کو جھگجوڑ دینے والی یہ کیا کہا جا رہا ہے اب تک آپ ریہابلٹیشن کے لیے کس قسم کے آپ جو ایجنسیز ہیں سنستائے ہیں آپ وہ کیا کچھ کر رہی ہیں جو رشتہ دار ہیں قریبی اس محلہ کے اس بزرگ کے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں بلکل میں آپ کو بتا دیں دن کو جھگجوڑنے والی یہ سبیر ہیں سامنے آئی ہیں اور آپ کو بتا دیں معاملہ کتوالی تھانا چھترکا ہے جہاں جو بجرگ اسی ورک کی محلہ ہیں ان کے جو بیٹا اور وہو دونوں گھومنے کے لیے منالی گئے ہوئے ہیں اور انہیں اس مکام میں بند کر کے چلے گئے اور محلہ تسل لگاتا ہے اور مکام میں بند رہی ہے اور حساب یعنی سیدھے طور پر ہوتھ چھوڑی سا پانی رکھ گئے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کے جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ بھی بہت کم رکھتے ہیں ایک شخص بند کر کے کمرے میں نکل جاتا ہے اس کے بعد میں کیسے کسی کو جانکاری ہوتی ہے ان کی بیٹی یا قریبی رشتدار آتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو بجرگ محلہ ہیں ان کی بیٹی تھی بیٹی نے پہلے اپنے باہی سے سمسک کیا کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے جانا کہ وہ منالی میں انجائے کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں بطنی کے ساتھ اور جیسے ہی سرونا نے جاننا چاہا کہ مدر کہاں ہیں تو مدر کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ گھر پر بند ہیں باہر سے بھائی کا تھا گیٹ کا تالہ لگا ہوا تھا اور سکال ان کی بیٹی گھر پر آئی اور آنے کے بعد پڑوسیوں کو بلایا تالہ توڑا تالہ توڑنے کے بعد بجرگ محلہ ملکل پلپ بہتی گمی بہتی پوری حالات میں بیٹی ہوئی تھی بیٹی اور ان کے پاس پانی سک نہیں تھا پینے کے لیے اور جیسے ہی جانکاری پولیس کو ہوئی پولیس کے لادکاری موقع پر پہنچے بیٹا بیٹا اور بہت بڑے رہی ہمارے ساتھ میں کشی پلوں میں واپس آپ کو آتا ہوں دراصل سنواتے ہیں ان آوازوں کو جس وقت اس تالہ کو توڑا گیا اور اس کمرے کے اندر سے جو تصویریں ساتھ میں آئی ساتھ میں کشی پہنچےlands جیسے ہیں ایمیری امم ایمیری ایمیری ایمیریش نیرے یہ سوٹ بسکے